اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج ہم بڑی مزدار ریسپی بنا رہے ہیں کریلے کیسی چیز ہیں جو ہر کوئی نہیں کھاتا لیکن اگر مزے کے بنے ہوئے ہوں تو سب شوق سے بھی کھاتے ہیں میں نے آپ کو کافی عرصے پہلے پیاس کریلے بنانے سکھائے تھے آج میں آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں قیمہ کریلے اور قیمہ کریلے یہ وہ والے نہیں ہیں جو ہم بھر کے بناتے ہیں دھاگہ لپیٹ کے یہ دوسری طرح کے ہیں سلائسز کیے ہوئے کریلے ہیں یہاں پہ آپ کو انگریڈینٹس نظر آ رہے ہوں گے آدھا کلو کریلے ہیں جن کا چھلکہ اتار کے اور بیج نکال کے ان کو سلائسز میں کٹ لیا تھا نمک لگا کے رکھ دیں آدھے گھنٹی کے لئے اس کو اچھی طرح سے اس کو آپ نے دھونا ہے چھنی میں ڈال کے رکھ دیں جب پانی ڈرائے ہو جائے تو اس کو آپ کسی بھی بول میں ڈال کے یوز کر لیں آدھا کلو ہی قیمہ ہے میرے پاس ایک کلو ہے یہ میں اس میں سے آدھا کلو استعمال کروں گی ساتھ ساتھ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے نمک اس میں جائے گا کلونجی کا استعمال ہوگا سونف اس میں جائے گی تھوڑی سی ہم چینی کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ریڈ چیری پاوڈر اس میں جائے گا حلدی پاوڈر جائے گا اور پساوہ دھنیا جائے گا زیرہ جائے گا اس میں ثابت امام چیزیں اس میں جائیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ سب سے پہلے میں کیا کروں گے فرائنگ پین میں میں آئل شامل کروں گی اتنا جکہ ہمارے جو کٹے ہوئے کریلیں ہیں یہ فرائے ہمیں کرنے ہیں یہ فرائے ہوں گے فرائے کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے پھر ہم قیمہ ساتھ سا چڑھائیں گے قیمہ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم کریلے اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں اس میں کریلے شامل کروں گی اچھا پیاز کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہوگا تین درمیانے سائز کی پیاز ہے اس میں ٹیمارٹر ایک جائے گا یہ بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہے تو میں ایک شامل کروں گی اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ دو ٹیمارٹر استعمال کرنے ہیں زیادہ ٹیمارٹروں کا استعمال اس میں نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہری مرچے ہم اس میں شامل کریں گے اور ریسپی کارڈ میں کڑی پتہ لکھا ہے وہ خوشبو کے لیے ہے اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو بلکل ڈال سکتے ہیں بلکل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کرے لیں سب سے پہلے آئل میں میں شامل کر دوں گی یہ فرائے ہوتے رہیں گے یہ یہاں فرائے ہوتے رہیں گے اور دوسری طرف میں کیا کروں گی کلیم دوسرا والا بھی آن کر لیتے ہیں اور اس میں میں پیما جو ہے وہ چڑھاؤں گی تاکہ ساتھ ساتھ ہمارا جو پیما ہے وہ بھی پکتا رہے اور اس کو ہم شفٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کرے لکو یہ سے فرائے ہو رہے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں شامل ہوگی اور کڑھائی کو لے آتے ہیں ایدھر اس میں میں شامل کروں گی آئل ون فورتھ کپ کیونکہ کرے لیں ہم فرائے کر رہے ہیں تو کرے لوں میں بھی آئل ہوگا تو اس کے حساب سے آپ نے اس میں تیل شامل کرنا ہے پیاز کاٹ لیتے ہیں پیاز آپ نے کاٹ لینی ہے اور پیاز کو اس میں آپ نے لال نہیں کرنا ہے تھوڑا سا سوفٹ رکھنا ہے بہت زیادہ جیسے ہم سالن کے لیے پیاز کو لال کرتے ہیں اس طرح آپ نے لال نہیں کرنا ہے اس طرح سے اس کے علاوہ سکرین پہ ریسیپی کارڈ بھی چل رہا ہوتا ہے کوئی انگریڈینٹس کوئی چیز مس ہو جائے تو وہاں سے بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیچ کا جو لنک ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھی میرے پیچ پہ جا سکتے ہیں اور میرے پیچ پہ جانے کے بعد آپ اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو بہت ساری آپ کو میری ڈیفرنٹ ریسیپیز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں کریلے شامل کی کیونکہ بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں جب تو بہت زیادہ کروے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ کریلوں میں میرے کرواہت نہیں ہوتی ہے اور زیادہ سے بات ہے اگر کریلے کروے نہ ہوں تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کریلے کھا رہے ہیں تو ہر سبزی کی اپنی اپنی ایک فادیت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کریلہ جو ہوتا ہے وہ خون بھی صاف کرتا ہے نمک لگا کے آپ نے رکھنا ہے کریلوں کو چھلکا اتارنا ہے سلائسز کرنے ہیں اور اگر بھرے وے بنا رہے ہیں تو اسی پہ ہی آپ نے نمک لگانا ہے نمک لگا کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مسل کے دھونا ہے واش کرنا ہے چھنی میں رکھ دیں اس کا سارا پانی نکل جائے گا اس کے بعد آپ اس کو یوز کر دیں تین عدد پیاس جس کو میں نے سلائس کیا آئل میں شامل کیا اور اس کو میں اب فرائے کر رہی ہوں اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاس تھوڑی چی ساکٹ ہو جائے لیکن کلر چیز ملک کلر آپ کو اس کا براؤن نہیں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ادھر کریلے بھی فرائے ہو رہے ہیں آدھا کلو کریلے ہیں آدھا کلو قیمہ ہے اور اگر قیمہ کی کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کلو بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت پھر پتہ نہیں چلیں گے اس میں آدھا کلو کریلے تو برابر کا اپنے ریشو رکھنا ہے اس میں آدھا کلو کریلے آدھا کلو قیمہ ایک کلو بنا رہے ہیں تو ایک کلو کرے لے ایک کلو قیمہ اور سپائسز اپنے حساب سے نمک میرچ اپنے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں کہیں نمک زیادہ کھایا جاتا ہے کہیں کم کھایا جاتا ہے میرچیں زیادہ کھائی جاتی ہیں کم کھائی جاتی ہیں تو اپنے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آجا مشیعہ جو ہے یہ موٹی مشین کا ہے آپ ہاتھ کا قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں باریک مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مٹن کا قیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن کے قیمہ میں بنانا چاہیں تو چکن کے قیمہ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی جو ہے وہ قیمہ میں مٹن یا بیپ میں ہی پسند ہے کیونکہ اس میں فلیور زیادہ آتا ہے دوسری طرف کریلوں کو بھی آپ نے تھوڑا سا چمچہ چلاتے رہنا ہے اس میں یعنی کہ ایک طرف اس کے کلر آ جائے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ کرے لے پھر نہ فرائیں اس طرح سے آپ نے اس کو چمچے سے ہلاتے چلے جانے اور پیاز بھی ہماری یہاں پر فرائے ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میٹرو ون میوز کا یوٹیوب چینل ہے اب وہاں جائیں اس کو سبسکرائب کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری ڈیفرنٹ ریسپیز ملیں گی میرا شو کا نام لذت بھائی میٹرو گرپ ٹائپ کریں گے آپ تو پشلے تمام شوز جو میں نے کیے ہیں ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر وہ تمام شوز آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ اور اگر کوئی شو آپ سے مس ہو گیا ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہماری آج کی ریسپی ہے وہ بھی روز کے روز اپلوڈ ہو جاتی ہے میٹرو ون کے یوٹیوب چینل پہ رات تک تو آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پیاز سوفٹ ہو رہی ہے اس میں میں کیا شامل کروں گی تھوڑا سا میں اس میں شامل کروں گی لونگ اور کالی مرچے ریسپی کارڈ میں نہیں لکھا ہے لیکن آپ شامل کر دی جائے گا ایک اچھی سی خوشبو جو ہے گرم مسالے کی وہ آ جاتی ہے اس میں چار پانچ لونگیں اور چار پانچ کالی مرچے آپ اس میں شامل کر دیں اچھا سا آپ نے اس کو کرنا ہے فرائی اچھا اب دیکھیں پیاز سوفٹ ہو گئی ہے لیکن یہ میں دکھا دیتی ہوں لیکن اس پہ کالر نہیں آیا ہے یہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آرہی ہوگی لیکن اس پہ کالر نہیں آیا ہے تو آپ نے اس پہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اب اس سٹیج پہ میں اس میں شامل کر دوں گی پیما اس کو اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے کہ ٹیمے کا کالر چینج ہو جائے ٹیم اچھا سا جو ہے وہ فرائی ہو جائے آئل کے ساتھ اور جب ٹیمے کا کالر چینج ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ چلا گیا ہے اس میں ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کریں ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی نمک ون ٹی سپون کلونجی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون سانف ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے سفیز زیرہ ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچیں ون ٹی سپون بھر کے یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پسا و دھنیا ون ٹی سپون ٹیک ہے یہ تمام چیزیں چلی گئیں اس کو سائٹ پکڑ دیتی ہوں باکس کو تاکہ آپ کو آرام سے نظر آئے یہ اچھا سا آپ نے ڈال کے مکس کرنا ہے اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی ایک ادھر ٹیمارٹر سلائس کر کے یہ ایک ٹیمارٹر ہے میرے پاس اس کو آپ نے سلائس کرنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے کٹ کے کٹتے ہیں جب ٹیمارٹروں کو گول سلائس میں تو یہ جلدی گل جاتے ہیں میں ہمیشہ بتاتی ہوں یہ ٹیمارٹر آپ نے اس میں شامل کر دیے یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تھوڑا سا پانی میں اس میں شامل کروں گی یہ قیمہ جو ہے وہ گل جائے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد جو ہمارے کریلے فرائے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچے میں اس میں کٹ کے ڈالوں گی اور لاسٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون شگر پانی اس میں شامل کیا ہے میں نے ہاف کپ کے قریب ہاف کپ پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تھوڑا سا پانی اور ڈالو گی اور اس کو کور کر دینا اتنی دیر کہ جو تیما ہے وہ گل جائے ٹیماٹر سوفٹ ہو جائے بھونائی کی طرف آ جائے جب پانی ڈرائی ہوگا تیماٹر گل جائے گا ٹیماٹر گل جائیں گے بھونائی کی طرف آ جائے گا تو ہم اس کو اچھا سا بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اوائل جب اوپر آئے گا تو فرائٹ کرے لے اس میں میں شامل کروں گی جو یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کریلیاں فرائے ہو رہے ہیں اس پہ اچھا سا آپ نے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر دینا ہے کریلوں پہ اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں انشاءاللہ بھرے وے کریلے بھی میں آپ کو کس دن بنانے سکھاؤں گی کہ کریلے جو بھرے وے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ قیمہ چنے کی دال کریلے بھی بناتے ہیں اور اس کو فل کرتے ہیں تو وہ بھی مزے کے بنتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ریسٹی سکھاؤں گی تو یہ آپ نے اس طرح سے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا تاکہ سب طرف ایون کلر آجائے کریلوں کے اوپر اچھا ریسپی ایک دفعہ ری کیپ کر دیتی ہوں جو آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ کرے لے قیمہ کرے لے کیلئے میں نے کیا کیا تھا میں نے آدھا کلو قیمہ لیا آدھا کلو قیمہ لیا پیاز نہیں تین عدد ہاف کپ یا ون فوڈ کپ جتنا آپ آئل یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے کرے لوں سوری قیمہ پیاز کو ڈالا پیاز کو آپ نے سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس پہ کلر نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں قیمہ شامل کیا اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے کہ قیمہ کا کلر چینج ہو جائے قیمہ کا پانی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں لہسن ادرک کا پیس شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون اس کے علاوہ آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے ون ٹی سپون یا آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے پسیوی لال میں شامل کریں ون ٹی سپون بھر کے دھنیا پساوہ ون ٹی سپون ہلدی پاودر ون فورت ٹی سپون کلونجی شامل کی تھی ہاف ٹی سپون سانف تھی ون ٹی سپون تمام چیزوں کو زیرا تھا اس میں ون ٹی سپون تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھا سا پیمہ کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے ایک ٹیماتر تھا بڑے سا اس کو میں نے سلائس کر کے وہ شامل کر دیا آدھے سے پونہ کب پانی شامل کیا ہے کور کر دیا اتنی دیر تک کہ ٹیمہ بھی گل جائے ٹیماتر بھی گل جائے اور قیمہ جو ہے وہ بھنائی کی طرف آ جائے دوسری طرف ہمارے جو کریلے ہیں وہ بھی یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں تو جیسے ہی یہ فرائے ہوں گے میں کیا کروں گی کہ اس کو نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد ہم ٹیمے میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور جب گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے ڈرائے موسم بھی اتنا ہو رہا ہے کہ ہر چیز اتنی ڈرائے ہے آپ کی سکن بھی ڈرائے ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ حلق بھی آپ کا ڈرائے ہو جاتا ہے پھر ایسے وقت ہے جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے پسینے بھی نکل رہے ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچن میں جب آپ گھر کے کچن میں کام کر رہا ہے تو اس وقت آپ کسی سے نہیں بات کرتے لیکن جب یہاں پہ میں شو کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ساتھ ساتھ بات بھی کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے گلیا خوشک ہو جاتا ہے اور خانسی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے مسالے اور اس میں جب آپ کچن میں کھڑو کے بات کر رہے ہیں پکا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر خانسی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاہے کچن میں ہوں آپ اپنے پانی کا گلاس ساتھ رکھیں بوٹل ساتھ رکھیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ جب کوکنگ کر رہے ہیں تو پانی ڈی پیتے رہیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن ناؤ یہ دیکھیں زوردست سے جو کریلے ہیں وہ یہاں فرائے ہو رہے ہیں اچھا اس میں ون ٹی سپون شگر بھی میں شامل کروں گی لاس میں جب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے وہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دیتی ہو وہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم شگر جب ڈالتے ہیں تو ایک تو ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے آپ اگر چائنیز میں بھی تھوڑی سی کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں مگر آپ تھوڑی سی چینی کا استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا انہینس ہو جاتا ہے دیکھیں ٹیمارٹر یہاں سوفٹ ہو گئے ہیں اور پانی جو ہے جو ہم نے اس میں شامل کیا تھا تقریبا وہ بھی ڈرائی ہونے والا ہے اس کو میں دوبارہ کور کر دوں دوبارہ کور کر کے یہاں میرے پاس ہری مرچیں ہیں تو میں ہری مرچوں کو کٹ لیتی ہوں سلائسز کر لیتی ہوں اس کے اچھا اس میں کوئی ہرہ دھنیا پودینہ کشنی شامل کرتے آپ کی مرضی ہے ویسے نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کی کریلوں کی خود کی اپنی اتنی اچھی قیمہ کی خوشبو ہوتی ہے لیکن کڑی پتہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو بالکل ڈال سکتے ہیں اس سے ایک تو خوشبو بہت اچھی آ جاتی ہے کریلوں کے ساتھ کڑی پتے کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے میں لانا بھول گئی ورنہ میں ضرور اس میں شامل کرتی ریسپی کارڈ میں لکھا ہوا ہے تو آپ ضرور اس میں شامل کیجئے گا کڑی پتے کے پتے تو اس میں آپ کی جو ڈش ہے اس میں خوشبو بہت اچھی آ جائے گی دو سے تین ہری مرچیں اس میں شامل کر دیں آپ کے ہری مرچوں کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہری مرچیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے سائز کتنا بڑا اگر چھوٹا سائز ہے مرچوں کا تو آپ زیادہ مرچیں شامل کرنے اور اگر کم سائز ہے تو کم مرچیں شامل کریں یہاں پہ کریلے فرائے ہو رہے ہیں میں نے اس کا سلو کر دیا ہے اچھا یہ جس میں پیال میں میں نے کریلے رکھے تھے اسی میں میں کریلوں کو نکال لوں گی جو ہم فرائے کرنے کریلے انہی کو ہم نکال لیں گے اور آپ دیکھنے ہوں گے کہ اس کا کلر بھی لائٹ ڈراؤن سا ہو گیا ہے کرینوں کا بہت زیادہ آپ نے کالے نہیں کرنے کرے لے اس طرح کر کے آدھا کلو کرے لے تھے جن کو چھیل کے بیج نکال کے نمک لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے پانی میں دھو کے اس کو اور چھننی میں ڈال لینا ہے تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے یہاں پہ یہ کریلے جو ہیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اور کیمہ بھی ہمارا یہاں پہ کک ہو رہا ہے تھوڑی سی ہری مرچیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بلکہ ساری ڈال دیتی ہوں ہری مرچیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے دیکھا پانی سارا ڈرائے ہو چکا اور اس کو میں دوبارہ کور کر رہی ہوں ہری مرچیں ڈال کے بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت پر میٹھوں بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی کریلے قیمہ اور کریلے قیمہ یہاں کریلے فرائے ہو چکی ہیں قیمہ پک رہا ہے اور ریسیپی ریپیٹ میں کر چکی ہوں دوبارہ لاسٹ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں گی جو ہم کریلے قیمہ بنا رہے ہیں ویسے تو سب کے گھروں میں بنتا ہے کریلے قیمہ لیکن آپ نے یہ والی ریسیپی بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے بنایا تو کیسے بنے اچھا یہاں پہ قیمہ دیکھ لیتے ہیں قیمہ یہ بھونائی کی طرف ہے اس کو اچھا سا آپ نے بھوننا ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس آئیل تھا جس میں ہم نے کریلے فرائے کیے تھے اس کا تھوڑا سا آئیل میں اس میں شامل کروں گی کیونکہ مجھے قیمہ میں آئیل کم لگ رہا ہے اس کو آئیل آپ نے شامل کر دیا اور اس کو اچھی سی آپ نے اس کی کرنی ہے بھونائی اچھا یہ دیکھیں اچھا کیونکہ آج کل کیریوں کا موسم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں کیری کی ایک پھانک بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ ٹیمارٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کیری کی ایک پھانک اس میں کٹ کے ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا ایک اچھی سی کھٹاس ہی آ جائے گی وہ بہت اچھی لگتی ہے اچھا اب میں اس میں شامل کریں جو میں نے فرائی کیے وے کریلے نکالیتے ہیں یہ شامل کر کے آپ نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے اور آپ دیکھیں اتنے سے فیمے میں اور اتنے سے کریلے میں اتنی ساری ڈش بن گئے کہ اس میں آرام سے چار لوگ کھا سکتے ہیں کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے جب بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ اتنی ہی کونٹیٹی سے اس کو بنا کے دیکھئے گا آپ کے گھر والوں کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی اچھا کریلے شامل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں شامل کرنی ہے شگر یہ شگر میں نے شامل کر دی اور اس کو آپ نے کرنا ہے اچھا سا مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی فلیم کر دینی ہے بلکل سلو فلیم بلکل سلو کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تھوڑی دیر آپ اس کو دم پر رکھیں گے اس کے بعد میں اس کو کروں گے ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد آپ اس کو چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور اگر پراتھے کے ساتھ کھانا چاہیں تو بلکل کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے ایک دفعہ ریسی پی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں جو آج ہم نے بنائے ہیں کریلے قیمہ کریلے قیمہ کے لیے میں نے قیمہ لیا تھا آدھا کلو کریلے تھے آدھا کلو دونوں آدھا آدھا کلو تھے قیمہ اور کریلے دونوں آدھا آدھا کلو تھے قیمہ مشین کر لیں ہاتھ کر لیں آپ کی مرضی ہے بیف کر لیں مٹن کر لیں چکن کر لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ دونہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی آئل لینا ہے آپ نے اتنا کہ جس میں آپ کریلے فرائے کر سکے آپ نے کریلوں کو چھیلنا ہے سلائس کرنا ہے بیج نکالنے ہیں نمک لگا کے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد آپ نے نل کے نیچے کریلوں کو رکھنا اچھی طرح سے واش کرنا ہے چھنی میں ڈال کے رکھنے تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے پھر آپ نے اتنا تیل لینا ہے کہ کریلے آپ اس میں فرائے کر سکیں کریلوں کو فرائے کر کے آپ نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے قیمے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ون فورت کپ جتنا آپ نے آئل لینا ہے اس میں تین عدد پیاز آپ نے سلائس کر کے شامل کرنی ہے اس کو سوفٹ کرنا ہے جب وہ سوفٹ ہو جائے تو آپ نے اس میں قیمہ شامل کر دینا ہے اور قیمے پیاز کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے کہ قیمے کا کلر چینج ہو جائے جب قیمے کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں لہسن ادرک کا پیس شامل کرنا ہے مکس کرنا ہے اس کے بعد نمک شامل کرنا ہے ون ٹی سپون ساتھ ساتھ آپ نے اس میں پسیوی لال مرش شامل کرنی ہے اور آپ نے اس میں حلدی پاودر شامل کرنا ہے ون فورت ٹی سپون دھنیا پاودر شامل کرنا ہے 1 ٹی سپون زیرہ سابد صفید زیرہ آپ نے شامل کرنا ہے 1 ٹی سپون کلوجی شامل کرنا ہے 1 ٹی سپون سانف میں نے اس میں شامل کی تھی تمام چیزوں کو مسائلوں کو اچھا سا آپ نے miks کرنا ہے پھر اس میں آپ نے ایک بڑا ٹیماؤٹر کاٹ کے ڈال دینا ہے اور اگر ٹیمارٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو کیری کی ایک پھانک آپ اس میں شامل کر دیں کاٹ کے تو اس کی کھٹاس جو ہے وہ قیمے میں اور کریلوں میں آ جائے گی وہ ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے پانی ڈالنا ہے آدھا سے پونہ کپ کور کر دینا ہے اپنی دیر کے قیمہ پک جائے کک ہو جائے پانی ڈرائے ہو جائے آئل اوپر آ جائے تو اس کو اچھا سا بھوننا ہے پھر ہم نے جو فرائی کیے ہوئے کریلے تھے وہ شامل کر دیئے ہیں اور ہری مرچے کاٹ کے میں نے اس میں شامل کی ہیں آپ چاہیں تو کڑی پتے کے کڑی لیفز بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کی بہت اچھی کریلوں کے ساتھ بہت اچھا کامبینیشن بنتا ہے وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں تو بہت زبردست آپ کی یہ ریسیپی تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ساتھ سکرین پہ فیس بک پیج کا لنک میرا نظر آ رہا ہوں گا آپ کو شہ فرزانہ اس کیچن کے نام سے اس کو لائک کریں پیج پہ جائیں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ وہاں میری آپ کو بہت ساری ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو جو بھی میری اپکمنگ پوسٹ ایونٹ آنا ہوتا ہے کوکنگ کلاس آنے والی ہوتی ہے تو اس کی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیتی تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے کرے گی ساتھ ساتھ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے تو وہاں پہ جائیں اس کو سبسکرائب کریں کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو گئی ہو تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں شو کو اور آج کا بھی شو اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو رات تک ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جا کے اس کے ساتھ ساتھ شیف فرزانہ اس کیچن کے ہی نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے وہاں پہ بھی میری بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی نہیں ہیں اگر آپ وہاں سے بھی کوئی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اس کو سبسکرائب کریں وہاں آپ کو بے شمار بہت ساری ریسیپی سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کا استعمال ضرور رکھیں اگر آپ باہر کہیں جا رہے ہیں اور ایک دو گھنٹے آپ کو باہر لگنے ہیں کسی کام سے آپ جا رہے ہیں تو پانی کی تھنڈی بوٹل آپ نے گاڑی میں رکھنی ہے تاکہ آپ ساتھ ساتھ پانی کا انٹیک بھی کرتے رہیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ گھر سے گاڑی تک بیٹھتے بیٹھتے آپ پسینوں پسینوں ہو جاتے ہیں تو پانی کا استعمال ضرور رکھیں اپنی لائف میں تاکہ آپ کی سکن بھی اچھی رہے آپ کے ڈاک سرکلز بھی نہ ہو اور بال بھی آپ کی اچھے ہو اور آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے یہ زبردست سا جو کریلے قیمہ ہے یہاں پہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بس ایک دو منٹ بعد میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی بلکہ اس کا جس میں ہمیں سرف کرنا ہے اس کا بول میں نکال لیتی ہوں تاکہ اس میں ہم نکال سکیں قیمہ کرے لے اس میں ہم نکال لیں گے قیمہ کرے لے اور اس کو آپ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ساتھ ساتھ سادیاں ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کو کنہ بنانا سیکھنا ہے مٹن کنہ جو ہم شادیوں وغیرہ میں کھاتنے ہیں تو دیکھیں سادیا مٹن کنہ میں ویسے تو کوئی اتنے خاص مسائل استعمال نہیں ہوتے لیکن اس کا جو کوکنگ پروسیجر ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے کیونکہ وہ مٹن کے علاوہ کنہ کسی چیز میں بنتا نہیں ہے آپ اگر کوشش بھی کریں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو آپ شادیوں میں کھاتے ہیں مٹن کنہ جا کے تو کوشش کروں گی پوری کہ آپ کو یہاں سکھا سکوں اور یہاں پہ تیار ہو جائے کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ سوچتی ہوں کہ کس طرح ہم یہاں پہ مٹن کنہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی ساتھ ساتھ ایک اور میسیج میرے پاس آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چینے کی دال کا حلوہ سیکھنا ہے تو چینے کی دال کا حلوہ انشاءاللہ میں سکھا دوں گی ویسے میں میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سکھایا ایک نہیں سکھایا بیسن کا حلوہ سکھا کیونکہ انشاءاللہ چینے کی دال کا حلوہ بھی سکھا دوں گی اور اب گرمی آئے تو تھوڑی سی میں کوشش کر رہی ہوں کہ گرمیوں کے حساب سے کیونکہ گرمیوں میں سبزیاں بہت اچھی آئی وی ہوتی ہیں گرمیوں کے حساب سے آئی وی ہوتی ہیں تو زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ اس سائٹ پہ کہ تھوڑی سی اس طرح کی ریسیپیز سکھا ہوں جو گرمیوں سے ریلیٹڈ ہوں پھر فروٹس اس طرح کی آئے میں تو ملا جلا کے آپ کو گرمیوں کی ریسیپیز جو ہیں وہ ضرور میں کراتی جارہی ہوں ساتھ ساتھ اور سیلڈز ضرور آپ کے جیسے پچھلی دفعہ میں نے رشن سیلڈ بنانا سکھایا تھا انشاءاللہ بیچ بیچ میں سیلڈز کی ریسیپیز بھی آتی رہیں گی اچھا یہاں پہ اس کا چولہ میں اب کر رہی ہوں بند اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے جو کریلے قیمہ ہے اس کی آپ شکل دیکھیں کتنا مزے کا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ کالا کر دیتے ہیں تو پیس کالا مت کیا کریں چاہے وہ سالن ہو چاہے وہ قیمہ ہو کوئی چیز بھی ہو کالی مت کیا کریں آپ لوگ جب بہت زیادہ مسالوں کو بھونتے ہیں اور بہت زیادہ پیاس کو آپ لال کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے کہ آپ کی جو بھی آپ چیز بنا رہے ہوتے ہیں وہ کالی ہو جاتی ہے تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ کالا نہیں کرنا آپ نے کسی بھی ڈش کو اپنی اب میں بھی آپ لوگ کے سامنے ہی بناتی ہوں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں سے چھپی بھی ہو یا میں کوئی چیز پہلے سے پریپیٹ کر کے لائی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے پوری ریسیپی آپ لوگ کے سامنے یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو اسی طرح گھر میں بنایا کریں ٹرائی کیا کریں اور سب سے پہلی چیز چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں باتوں باتوں میں میں آپ سے اتنی ساری باتیں کر رہی ہوتی ہوں اسی دوران جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتا رہی ہوتی ہوں یہ ضرور اپنی کسی ڈائری میں لکھ لیا کریں یا اپنے ذہن میں اس کو پٹھا لیا کریں تاکہ جب بھی آپ کوکنگ کریں آپ وہ ریسیپی بنائیں تو آپ کے مائنڈ میں وہ ٹپ یاد رہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ریسیپی مسالے وہی ہوتے ہیں ہر چیز وہی ہوتی ہے ریسیپی تو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں لیکن اسی کے دوران جو میں چھوٹ چھوٹے ٹپس بتا رہی ہوتی ہوں اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور جس ڈش کے ساتھ ریسیپی کے ساتھ ٹپ بتا رہی ہوتی ہوں اسی ریسیپی کے ساتھ ہی آپ نے کورنر میں ٹپ بھی لکھ ایک کولم بنا لیا کریں ٹپ کا اس کے نیچے لکھ دیا کریں کہ یہ یہ ٹپس ہیں تاکہ آپ کی ریسیپی بالکل پرفیکٹ بنیں کیونکہ ہم لوگ بھی جب سیکھ رہتے تو میں ہمیشہ یہی کرتی تھی جب ہمیں وہ پیپر ریسیپی کا ملتا تھا جو ہمیں ٹپس بتائی جاری ہوتی تھی تو ہم سائیڈ میں لکھ رہے ہوتے تھے ٹپس اور آج بھی جب میں اپنی کوئی بھی ڈائیری کھولتی ہوں یا کوئی بھی پیپر ریسیپی کا نکالتی ہوں تو اس میں سائیڈ میں ٹپس لکھی بھی ہوتی تو میرے اگدم سے ری فریش ہو جاتی ہے ریسیپی کے اچھا یہ اس طرح تھی کیونکہ تنے سالوں پرانی ریسیپیز رکھی نہیں ہے میرے پاس جو میں بنا کے بھول بھی چکی ہوں اور جب کھولتی جب یاد آتی کہ اچھا یہ ریسیپی بھی بنائی تھی تو انشاءاللہ وہ ساری تمام ریسیپیز آپ لوگ کے ساتھ یہاں شیئر میں ضرور کروں گی جو میں خود سیکھ چکی ہوں بنا چکی ہوں اور گھر پہ بنائی ہیں ٹرائی کی ہیں بہت مزے کی بنی ہیں اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی تمام ریسیپیز شیئر کروں جو میں نے سیکھی ہیں اور جو نئی نئی ریسیپیز آتی رہتی ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو کریلے بہت طرح بنتے ہیں سٹاپ کریلے بھی بنتے ہیں پیاس کریلے آپ کو سکھا چکی ہوں آج کریلے قیمہ آپ کو سکھایا ہے اس کے علاوہ قیمہ دال کریلے بھی بنتے ہیں قیمہ چنے کی دال کریلے وہ بھی بنتے ہیں ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ اچاری کریلے بھی بنتے ہیں بہت طرح کے بنتے ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیچ بیچ میں آپ لوگ کے ساتھ جو سبزیاں ہیں ان کی ریسیپیز میں آپ کو سکھاتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کی بھی جو لسٹ ہے نا کھانے کی اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور سب سے جو خواتین کا مشکل ترین کام ہے وہ یہی ہے یہ سوچنا کہ آج کیا پکے گا کھانے میں کیا بنے گا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آج کیا پکائیں کیونکہ گھر میں اگر پانچ افراد ہیں چار افراد ہیں تو سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے کوئی دال کھاتا ہے کوئی سبزی کھاتا ہے کوئی گوشت کھاتا ہے کوئی چکن کھاتا ہے اور سب کی پسند کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانچ لوگ ہیں تو پانچ ڈشیں بنیں ایسا بالکل نہیں ہوتا تو کوشش یہ ہوتی کہ اس طرح کی ریسیپیز آپ کو سکھائے جائیں جو ایک تو نئی بھی ہوں تھوڑی سی یونیک بھی ہوں اور وہ تمام مسالے وہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں جو آپ بہ آسانی بنا سکیں اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز کے تمام گھر والے جو ہے وہ خوشی خوشی کھا سکیں ایسی ریسیپیز آپ لوگوں کو یہاں سکھائی جاتی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں گی ویسے تو آپ لوگوں کا فیڈبیک آتا رہتا ہے آپ لوگ اچھا آج جو ہم نے کریلے قیمہ بنائے ہیں اس کی ریسیپی ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے وہ ویورز جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے ان کی بھی سمجھ میں آجائے باقی کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ رات میں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کے یوٹیوب چینل پہ تو کریلے قیمہ آج بنا تھا کریلے قیمہ کے لئے آدھا کلو قیمہ کریلوں کو چھیل کے کاٹ کے نمک لگا کے رکھ دینا اچھی طرح واش کرنے کے بعد چھنی میں رکھ دیں جب اس کا تمام پانی نکل جائے تو آئل میں ڈال کے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے فرائے کر کے آپ اس کو نکال لیں جب وہ لائٹ گولڈن ہو جائے قیمہ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ون فورت کپ آئل لینا ہے اس میں تین عدد پیاز میں نے سوفٹ کر لی تھی پھر اس میں میں نے قیمہ شامل کیا آدھا کلو اس کو اچھا سا مکس کیا پسی ہوئی لال مرچے شامل کی حلدی شامل کی پسا و دھنیا شامل کیا کلونجی شامل کی سوف شامل کی سابس صفیز زیرہ میں نے اس میں شامل کیا اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے اور ایک ادھا ٹیمانٹر سلائس کر کے ڈالنے یا ایک کیری کپ پھانک آپ نے کاٹ کے اس میں شامل کر دینی ہے اچھا سا مکس کرنے کے بعد آدھے سے پونہ کپ پانی شامل کریں میڈیم ٹو لو پہ کور کر کے کک کریں اتنی دیر کے اقیمہ گل جائے پانی ڈرائے ہو جائے آئل اوپر آ جائے اس کو اچھا سا بھونیں اس کے بعد کرے لے آپ اس میں شامل کریں اچھا سا مکس کریں چینی ون ٹی سپون شامل کریں مکس کریں کور کر دیں تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے اور آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے پھر آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ نان کے جس کے ساتھ آپ کا دلچے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے